اسلام علیکم ناظرین سائٹ میں بھلیکار آہو ہے وہاں سگرد ناجو امیر ناظرین جس خط معمرو ہو جی نوہ میں وارو سانے ہو ہو جی یا انہوں نے کھا سوائے جی کے کرنٹ ڈیولپمنٹس ان خاص کرے گالن جی حوالے ساں پاکستان تحریک انصاف ساں جی کو گالن وارو معمرو آئے نلوگو پاکستان تحریک انصاف پر حکومت پڑھو نتے مختلف وقتن تے مختلف بیانن جی صورت میں رد عمل دین دی آئی ہے انہوں نے سمیت جی کے کرنٹ ڈیولپمنٹس آہیں جو میں پردہ ہی سیڑپ کاری وارو معمرو بشامل آہے سمورہ معمرو جی کے ماں گڑا آئے ہیں انہوں نے سمیت سمورن ڈیولپمنٹس تے ایک لی تفصیلی بریفنگ رنی آئے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جی انہوں نے پریس کانفرنس میں انہوں نے جی کے مختلف سوال اتھن پی آہا انڈین میں انہوں نے سوالاں جا انہوں نے ڈیولپمنٹس جا تفصیلی جواب رنی آئے ہیں انہوں نے یہ واضح کہوا آئے تھے جہا جس خط وارو معمرو آئے جہاں تے اجی پنڈ ناظرین بدھنی تھی آئے انہوں نے معاملے تے انہوں نے جی چھوڑا آئے تھے ہو کو تفسروں نکندہ پاک فورد سمجھے تھی تھی مامرو بدھنیاں ایٹھا ہے جہاں کر کو تفسروں نکندہ پر اترو ضرور چھوڑے ہوا ہے جہاں کریں کہ مداخلہ جو مامرو آئے تو پوئے انہوں نے جا ثبوت پیش کیا ہے انہوں نے کہا سوالاں ناظرین نوہ مائی وار واقعے تھے تفسیلی گلہ ہو آئے ڈی جی آئی اس پی آر جو یہ چھوڑ ہو تو جو نوہ مائی وار واقع ہو آئے رنگو فورد جو تعلق نہ آئے انہوں سے پورے پاکستان جو کیس آئے پورے پاکستان جو مسئلو آئے ہیں جہاں کریں انہوں نے جے ذمہ وارن خلاف آئین ہے کانون جو مطابق کاروائی نہ تھی تب وہ انہوں نے ملک کا اندر کہیں جی بھی جانے مال محفوظ نہ رہن دی انتہائی اہم ہی مامرو آئے انہوں نے جو یہ بچھوڑ آئے گالن جو والے ساتھ جکو گالیوں کرنے جو بر جو کم آئے وہ سیاسی پارٹن جو کم آئے وہ کے ادارے جو کمکن ہیں آئیں اشاروں کہہوا ہے انہوں نے جکو ڈیفیڈی ٹولو آئے وہ ٹولو جکو ملک کا اندر ڈپیڈ پھیلان چاہے تو ڈپیڈ ڈسن چاہے تو انہوں نے ٹولے جے رکھے انہوں نے پیغام لینے چاہے ہو آئے انہوں نے ساں کہیں کس مجھوں کہ گالیوں نے تھی نہیں ہوں وٹن صرف ماں صرف مافی ہے جو دگ بچھو آئے تو وہ سری قوم جی آلو اچھی کرے جکو کچھ تھو آئے انہوں نے جی مافی وٹن ناظرین انہوں نے سمیت جو کو جوڈیشل کمیشن وارو مطالبو گزرل کتری نہیں کہا پاکستان تیری کے انصاف کندے پہ اچھے ہیں کچھ حکومت میں وٹن جی کے پارٹیز ہیں وہ پڑا انہوں نے جی تائید کندے نظر آئی ہوا ہیں انہوں نے تے دی جی آئیس پی آر جو چوڑا ہے جوڈیشل کمیشن انہوں نے معامران تے ٹھائے تو جہاں تے کہ سمجھا کہ ابحام ہو جن کو شک ہو جے کو شب ہو جے پر ہنے معامرے تے سموری قوم جے کے منظرے ڈٹھا جے کے معامرہ ڈٹھا وہ سبنی جے آدوان پر انہوں نے باوجود اسی عدالتی کمیشن لے تیار آئی ہوں پر عدالتی کمیشن رگو نو میں تے چھوٹ ہے وہ بہزار سورہ میں جے کو دھرنوں لگو آئے انہوں نے کہا پوچھے کہ معامرہ تھے سبنی جے کو معامرہ آئے وہ جوڈیشل کمیشن جے آدو اچھا نا گر جے ناظرین ہی جے کا پریسر ہوئی ہے جو کی انہوں نے تے تفصیلی گفتگو کندہ سے پینجے پینلس تھا انہوں نے کہا سوائے جی اما کے انٹرم میں موی بودھایا ہو تا جبودھنی باتھی آئے انتہائی اہم بودھنی جیجز یا اہم رمارکس سامو آئے آئے انجسز جمال مندخل صاحب جو چونہ آئے تا حکومت کے سب خبر آئے تا مداخلت تھے پئی کتھاں گا تھے پئی پر حکومت کچھ نہ پئی کرے ججز یا رمارکس سامو آئے آئے تاکری واضح پوزیشن حکومت جی نمامرہ تے نظر اچھا نا گھوڑ جے انہوں نے کہا سوائے ناظرین یاسین آزاز صاحبان سینئر قانون دان آئے ہیں ویڈیو لنک زریعہ جو کہ پروگرام جو شو آئے ہیں لال مالی صاحبان پاکسان تیریخ انسز صاحب جا سینئر اگوان آئے ہیں ویڈیو لنک زریعہ جو کہ پروگرام جو شو آئے ہیں جاوے آئے موساگر ایجاز مہر صاحب ہیں سینئر صاحب ہیں ترزیہ نگارن ڈیلی سندھیار جا ایڈیٹر آئے ہیں اوہے پڑھا جو کہ پروگرام جو شو آئے ہیں سبنی کے بھلیکار سبنی جی مہربانی وہاں گفتوگو جلال وقت کا جو آئے ہیں اجازت ساں بیان پینلس جی کیسے وہاں کا گفتوگو جو آگاز کیا تھی انتہائی اہم پریس کانفرنس ہی ہیں تقریباً جکے سوال او تھن پیا واضح جواب دنوا ہے ڈی جی آئیس پی آر کیاں دشو باو نفیر یہ ایک رو وڑو ٹرن ہے پاکسان جی تاریخ ہے جو ڈی جی آئیس پی آر جو بیان جا کو آسو ٹھیکے بھی ڈی جی آئیس پی آر جا بیان آیاں انہوں کو تم نہ صرف تمام بڑو مختلف ہے پر کلی بڑی چھلانگ ہے فوج اکڑی ایڈی فوج کان جان ٹھلانے جو چکر میں ہے جو ماضی جا کو آسو جنرل جاولک ہے جنرل مشرف ہے جنرل زہیر دل اسلام ہے جنرل پاشا ہے جنرل حمید گول ہے انہوں نے سمگلنگ سن نارکوٹکسی ڈیلنگ سن انہوں نے اگوان پولیسی آنے تالبان انہوں نے ریکٹ ہے لینڈ مافیا ہے ملک ریاست جڑی یہ تو کئی جے کہن سے ریکٹ سن جن چو چیمپین تھی عمران خان گمیوں پہ انہوں نے فوج اکڑی فوج میں جان ٹھلانے جی کوشش گئی تو یہ کوئی ٹاکڑ رو نائے مہے وارو سان کڈیسر میں آئے ہو اٹھ وزا کو اگینسٹ جاکے مانا تھا سمجھو پہا تھا ہی مانا جو کو آئے ہو پہ تو وری انہیں کہ چھڑیو بھی ہوا وری کاشے کارے کونتا ساگن ڈھلی فوج ہے ڈھلو کام ہے ڈھلی ریاست ہے یہ دی ساری فورن فنڈنگ تھی ناجہ تا آئے کبر ہے کہ یہ جو کو آس اون میں جنرل جہال اکواری سڑی مانسیٹس ہوں گا یعودی لابی بچی ہوئی رہی موڈی وارو انڈیا پہ جو کو فورن فنڈنگ میں دے کلیر کٹ فورن سے کی اویڈنسز ہیں تو پاکستانی معیشت کے تباہ کرے پاکستان جو اٹم بام کھسی ہو بھی دو این ہیتے اکڑا مانو کڈیا پہ نتے ہیں تو یہ کوڑو کو اچھی ہوا ہے مران کھان صاحب ٹک ٹاک این جو کو آس او رائٹ ونگ پاپولزم جا جے کینسی طریقہ این چھا چھا نتے ہو این اکڑو فاشسٹ جے کو آس جمہوریت جے لبادے میں بھائی فاشسزم پہ کھیں انہیں جو کو آس ہوتا ہے کہ خبر آئیت جنہیں طریقے سارے جو ڈیپٹی سپیکر ہو سولی رچانہ لچس جے انہیں کے پوری بلڈوز کئے ہو پارلیمنٹ کے الولوی صاحب جے کھو آس او روڈوز زیاه لگی مارشالGodji کو خمانے کھوں جے واپی Yin ہے جہ پوری پوری پاانچے مازیہ کھوں جے کھا خواہ اپ جو پاانکے کھٹے پاانکے کلین کرے سب شیہو جے کھその سب بن اسے اس نے کوئی دنیا کیا کہ وہ اپنی چیف کیا ہے وہ چیف کیا ہے تو وہ فوج گورمنٹ سے کوئی کرے تو ٹھیک ہے انہوں نے کہاں پہ انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں مجھے کام انتہائی خوش آئے ہیں انتہائی یوٹرن چھلانگ چھو ہائیلی کوالٹیٹیو ہے اگرام خانہ چھو ہائی سلو رائننگ پاکستان لائے ہیں انہیں جیتری بھی جے کوازو مجھے کھا رہا ہیں جو انیاب تیر کر لگا تصیلی رکھتے ہیں نایوں یہ کھبر ہے جنرلی دو آصف غفور صاحب پولاہ کریو کھبرو کر دو پولاہ چھاک کر دو بے ہفتے ٹرین ہفتے تک کر دو انکڑوں پورو نے کہاں جے کوازتا ہے امران خانہ کا کاما بار تھا امران خان نہیں اکیل ہونا ہو امران خان جب پہنے آئے ہیں سب ہوا تو ان میں فوج جان چلائی ہے فوج پانچ تشویش دکھا رہی ہے تو ہی اگر نتیو جہاں اکران ماہنو کے پنجو ہیں جہاں بہلو اکرنی میں ملی تھی ہوں جان پئیوں تو تمام وڈی جہاں چاہاں امران خان نے یہ سپورٹ کچھ عدالت ان میں ماہنو ویٹھا آن کھلا 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 رسل میں تاہا چاہاں پیا عدالت پانچ ڈوائیڈ ہے اکڑا پرو ڈیموکرسی جہاں چاہاں تھا پہ عدالت ملک نکرے باہر اکڑا انیاتا ہی ہونے جہاں جہاں امران خان جہاں ان میں سیارہ میں فاتھلان امران خان صاحب جہاں گیلی پہ کہیں تو مجی کا حالے پہ کچھری بچھری پہ حالے ننس ہوں اگرہ وہ ہاں تو تھے اگرہ وہ جو کوئی مشکروں ہوتے چیف منسٹر گھنڈاپور وہ ٹک ٹاک تو کرے کرے آکی تو کرے کرے فوٹبال تو کرے پرفارمزن نل لے پی صاحب کھونی دا سون دادا گی رہے ہیں بدمائشو کھونی دا سون ہنن چوا سب بازار چوڑا کھا وانی صاحب کھولی دا سون بازار چوڑا کھولی دا سون جنرل زہیر تین اسلام جو نالوے بازار چوڑا کھولی دا سون سا چھاہیر پی صاحب کھولی دا سون جنرل بچی ہوئے ہیں پوری فوج اندر فوج کے استعمال کرے ہوا فوج جو آپ ملک کا انٹرسٹ نہ کرے دیا انہیں نیت کے پہنے پہنچا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اندر ایک سوچ ہوئی وہ اسٹیبلشمنٹ اندر مینٹلیٹی ہے انہیں سب انہیں مال لٹایاں انہوں میں بلڈر مافیا نکھتی ہے انہوں میں نارکو ٹکس مافیا نکھتی ہے مافیاں 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 یہ سب لانگ بوٹن ماں نکھتی ہے ماضی جو لانگ بوٹن ماں وہی ریپیٹ کیا ماضی جو لانگ پاکستان جی نئی مائلسٹ ہونا نئی پاکستان is rising up اور기가 weird تکاتا کرنیры کہی خورو ر Pet دی ڈی 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 ڈھ ڈی ڈ ڈی 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 ڈڈ ڈ لنا ما نکھتی ہے کہ دونすごいorient تو اور ایتی آہ کرنکوں نے دا ہے انہیں نہیں کرنا سوچند ہوتی ہے کہ سastic سaczارہ はP King cut کی ہے کہ پاکستان میرے ہوتی ہے ، ایک ایتی کمداً гдеو تجب شگleton یوٹیوب جی ریٹنگ وزایان لائے جا کوئی اکڑوڑو کینسر پیل جیوہاں شوشل میڈیا جا در انہاں کے بالکل جواب دیا نواز شریف زداری صاحب شباہ شریف آئی فوج آئی عدالت انجے جوکڑو خاص جوکڑو آئندو رسانو تو چاہے پیو they all are on board سب اکڑے پیس آنکے نظر اچن پی آئیں کڑو تمام چینج نظر اچے پیو تمام وڈو چینج نظر اچے پیو یاسن صاحب آپ کی طرف آنگی کیسے دیکھتے ہیں آپ تقریبا سارے ہی سوالات کے جواب دی جی آئی سپی آر صاحب نے بڑے واضح لفظوں میں بڑے کھلے لفظوں میں بیان کیے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اگر جیجز کے خطوط والے معاملے سے آغاز لیا جایا ہے پھر نو مائے کے واقعات ہیں تو بڑا واضح ان کا یہ کہنا تھا کہ ثبوت کے حوالے سے پہلے ثبوت ہوں پھر اس پر آگے بات ہو سکتی ہے اور نو مائے کے واقعات سے انہوں نے بڑا واضح جواب دیا کہ سارے ملک کا معاملہ ہے کیا کہیں گے آپ نو مائے کے واقعات کا جہاں تک تعلق ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا اقدام تھا جس کی جتنی مزمہ کی جائے کام ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ نو مائے کا جب واقعہ ہوا تو ہمارے پروسی ملک میں جیشن بنائے گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کام ہم مرسہ دراز سے پاکستان جو سے اقلاب کرنے ساتھے تھے وہ ہم نہیں کر سکے ایک سیاسی جماعت میں کر کے دیکھایا اور اس پہ انہوں نے جیشن بنائے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج کیس کی ہے فوج پاکستان کی فوج ہے اس فوج کے اندر کسی دوسرے ملک کے لوگ نہیں ہیں ہمارے ملک کی لوگ ہیں ہمارے ملک کے بچے ہیں ہمارے ملک کے بھائی ہیں ہمارے ملک کے دوست ہیں سارے کچھ ہیں وہ فوج کا ایک اصلا ہے ہمارے ملک کے دوست ہیں سارے کچھ ہیں وہ فوج کا ایک اصلاح ہے ہمارے ملک کی داری ہے ہمارے ملک کی داری ہے ہمارے ملک کی داری ہے ہمارے ملک کے دوست ہیں سارے کچھ ہیں یہ درہ چاہے وہ فوج کا ہو عدلیہ کا ہو پارین کا ہو اگر ہوتے ہوئے آج جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جس طرح کی پریس کانفرنس پر انہوں نے سوالات ٹک اپ کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی پوائنٹ پر کمپروائز کرنے کے لیے تعلیم اتحار نہیں ہیں اور نو مہی میں جو لوگ انوال ہیں ان کے خلاف سخت سے ساتھ کالوائی بھی ہونے چاہیے کمیشن کی بات کرتے ہیں کمیشن تو پاکستان میں جب پاکستان ٹوٹا رامودہ رامان کمیشن بنا تھا آئی دن تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کیسے ٹوٹا اس کمیشن کی رپورٹ پبلکلی آپ نے نہیں کی اس کے بعد بھی پبلکلی کہیں کمیشن بنتے رہے میں نے اپنے لائف میں دیکھا کہ پبلکلی کی جتنے بھی کمیشن بنے ان کی رپورٹ آپ نے سن میں نہیں لائی آج دیکھنا آپ کو یہ ہوگا کہ آج کیا آپ نے اس بار کی ضرور پڑی تھی کہ فائز پاکستان کے سپوکسمن نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنٹس کی اور انہوں نے بعض معاملات کو بڑے سیریس نیچر سے انہوں نے ٹک اپ کیا نو میرے کے واقعات سے فوج کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خرمے دو ایک و تین کو فارغ مانڈر ان کو فارغ کیا گیا ان سے اپنے استیفہ لے کے ان کو گھروں میں بیڑا گیا بعض لوگوں کو انہوں نے فوج کے اندر جو ان کا تریفتہ کار ہے اس کے مطابق سزا بھی دی لیکن پبلکلی جو کچھ ہوا ہماری کسی بی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے جو کچھ ہوا ظاہر ہے کہ ان کی نظروں میں آئی بین تک ان لوگوں کے خلاف اس انداز سے کاروائی نہیں ہوئی جس طرح فوج انہیں اپنے لوگوں کے خلاف کاروائی تھی لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ فائد پاکستان جب کسی معاملات کو دیکھ کے آگے چلتی ہے تو وہ اپنی ایویڈنس کا ان کا طریقہ کر رہے ہیں اور ہماری کی ہے کسی بھی آدمی کے خلاف کو یہ سابق کرنے کے بھی اب وہ ایویڈنس آئی نہیں آئی لیکن وقتاً فوقتاً جس انداز سے اس پولیٹیکل پارٹیز کو ہماری عدلیہ نے ریلیف دیا جس طرح سپریم کورٹ میں وہ گئے اور جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا اور جس طرح چیف دیسر اس وقت کے چیف دیسر نے رماس یہ رات کے خانے کا مندبس کیا گیا یہ چیزیں جو چیزیں ہیں یہ بہت ساری چیزیں جن میں وزن ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اب جب ہم کمیشن کی بات کرتے ہیں تو سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کمیشن کس طرح کا ہونا چاہیے کمیشن جو ریاست ہے وہ تو اپنی اپریمشن شو کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ یہی عزیاتی ہوئی ہے دوسری طرح ہماری اندلیا ہے جو سیولین لوگ ہیں وہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ کیا سیولین کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہنربل سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کوئی فائنل فیصلہ نہیں آیا آپ نے کہا آپ کیسی چلائیں پلے کیسی چلانا آپ کا حق ہے لیکن آپ جیجمنٹ نہیں دے سکتے یہ بات میری سن میں نہیں آیا کہ ایک طرف تو آپ ملٹری کورٹ کو اجازت دے رہے ہیں دوسری طرف بندش لگا رہے ہیں کہ آپ جیجمنٹ نہیں دے سکتے اب اگر آپ جیجمنٹ نہیں دے سکتے تو جب یہ معاملہ آنپر سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ ہے تو جب دوسرے معاملات کو آپ ٹک اپ کرتے ہیں بڑے سیریز طرقے سے اور اعتقدر وہ سارے معاملات آپ نے ٹک اپ کی ہوئے ہیں اس معاملے کو بھی ریاست کو جو اپریئنشن ہے اس کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری بنتی ہے ہماری عدریہ کی بنتی ہے کہ وہ تیہ کریں کہ جو ریاست کی اپریئنشن ہے یا ریاست جن باتوں کا ذکر کرتی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے کیا ترکاکار ہو سکتا ہے وہ ترکاکار نہیں ہو سکتا میرا اپنا جو ذاتی موقف ہے اس میں میں اماماً ایک بات کہتا ہوں اچھا آپ کے پروگرام کیا وقت سے بھی کہتا ہوں کہ سیولین کا ٹرائل ملٹری کورڈ میں نہیں ہونا چاہیے وہ سیول کورڈ مانا چاہیے اس طرح کسی ملٹری والے کا ٹرائل جو ہے وہ سیول کورڈ میں نہیں ہوتا وہ ملٹری والے آپ نے کہے کانون اور آپ نے کانون پر دابے پروسیڈنگ کر رہے ہیں لہذا سیولین کو جو ہے ان کو ٹرائل کرنا چاہیے لیکن ایڈلیس جو لوگ کسی کو سزا نہیں دی فیفٹی بان کے قریب لوگوں کو آپ نے سزا دی وہ کان لوگ ہیں جو عام آدمی ہیں عام برکر ہے لیکن جو بڑے لوگ ہیں انوال میں ان کے مطلب کوئی ججمنٹ نہیں آرہا ان کے سلاف کوئی کیج ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ان کے مطابق پورے لوگوں کے ایک اور رائٹ ہیں تو یہ جو ڈیسکرمنیشن ہے بڑوں کے درمیان چھوٹوں کے درمیان یہ کانسیپٹ جو ہے جب تک آپ اپنا ختم نہیں کریں گے ایلٹی میٹ اس کا ریزرٹ کیا نکلے گا کہ لوگوں کا انصاف سے جو ہے نا جو ان کی امیدیں وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک تو آج جو پریس کنفرنس سے فاجہ پاکستان کی مطابق دا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا سیریز ریاست باقتے کی منزل ہے جو بے امنز لے کے آنے اور اس کا نکلنا چاہیے نکلنا چاہیے نکلنا چاہیے آج Jais صاحب مدی آواز مدی پوچھے بھیو Jais صاحب مجھے آواز مدی پوچھے بھیو جی لیکی جی لیجائے صاحب آؤٹکم جی گالکن پر یاسین صاحب تاہی جیسے مقربان کرن ساکتا ہے ٹائمنگ آئے نی پریس کانفرنس جی تمام گھنی امپورٹنٹ آئے انہ کے بھی رسوں مقربان کرنڈی هوہاں اثر ہے ینہ جو آؤٹکم چھاہ مکرن دے وان رسو پہا ڈیسو مکھے تاہو ہی اسم الگ سکم مالے پرونے پوریم اقتصادی طور مواشی طور پاکستان کے حالات ہیں ان میں ضرورت نگال جی ہوئی تا کنسنسس ہو جے سبنی دورن میں جو کو تجیب معاملو اکتے ودی سگے پر مکھے جو کو آنیا انار کی ودی کے فیل جنے نظر دیا چے تا نسو دا آنے عمران خان جا جے کے بھی ساتھی ان ان جو تھوڑو ٹون ڈاؤن ضرورا پر پو بے ہوئے نائن میں وارے واقعے جے حوالے ساں اونا طریقے ساں یہ نتھا بھی ان جیے گورنمنٹ چاہے تھی یا ڈی جی آئی ایس پی آر جو جو کو آج بیان آئے وا این نو میں جے جو کو ہینی ورس ریا اور ناکھوں بٹی آگے میں جہیں طریقے ساں تھکے ٹھوکے کلیر کٹ آو ننداز میں ہونا ہی ہو چاہے وا جیسے ہی کو مکو مافی نوڑ دا انار کی پھیلائے ناکھا پاسو ناکندہ پی ٹی آئی تو پروٹیسٹ جو اعلان کرے چکی ہے نو میں تے جا سب جی پی ٹی آئی تو پروٹیسٹ جو اعلان کرے چکی ہے نو میں تے سر یا ملکہ میں جی جی ماں آچاندھو نگال دے پی ٹی آئی جساں گڑو گنھانے مولانا فضل رحمان بے نو میں تے ملین مارک جو اعلان کرے پشاور میں شاید وہ جلسہ دو کرے پی ٹی آئی کھاں وہ دی کہیں جو کو فوجہ جے خلاف کلیر کٹ بیانیوں کھنی نکتو آئے وہ مولانا فضل رحمانہ تاں کراچی آر جلسوں لٹھو تاں ان میں مولانا فضل رحمان جو بھا عطاو رحمان جو کو شہر پڑے ہو جی طریقے ساتھ ہی گالیوں کہوں تو ماں مولوین کے فوجہ ساتھ وڈائن لائے وٹھی آئے وہاں دیواروں گونچوں کہوں شامنن جو ماں بائے لگانے لائے وہاں تاں یہ جو کو ٹون آئے یہ جو کو انداز آئے یہ عمران خان خان بے ودی کا خطرناکا جے کہیں یہ بھئی کوئی تو ملن تھیوں جن جو کے الموسٹ جو کے بیانن جی حد تاں ہی ایک جڑائی بھی نہیں میں مماثلت ضرور ہے جے کہیں یہ بھئی گچی نکرن تھا انہوں ساں قومہ میں ودی کا انتشار تھی دو ملکہ میں ودی کا انتشار تھی دو جے کہ ایکنامک ایجنڈا تھے جو کو کم حلی رہوا وہ بھی ڈیفینٹلی متاثر تھی دو چھوٹا سیاسی استقام کا سوا اقتصادی استقام ملکہ میں نتو اچھی سگے انہوں نے حوالے ساں جے کہیں بھی اسٹیک اولڈر آئین ملکہ جا ایکسٹریم پوزیشن تے جگرے میں دا لچک میں دکھا رہی دا کون قابل عمل کوئی حل نہ کرنے دا ماں سمجھا دو دیئو ہن ملکہ جے وجود جے لائے سوالیاں نشان ہون دو اے ایڈی کنڈیشن میں اسیں بیٹھا آئے ہوں انہوں نے ایسا کہ اتفا کے رائے جی ضرورتا نکے نفا کے رائے جی ضرورتا انہوں نے پاسے شئیوں بظاہر فوری طورتے ویندے نظر نتی ہو جن بیو جو کو تاں گال کئی پہ سائن کھوں پچھو یاسن صاحب کھوں بھی کاجی صاحب کھوں بھی عدلیہ جے حوالے ساتھ جو کوئی کیس تو علے جو کی پروسیڈنگز میں واضح طورتے نظر آئے ہوتا جسٹس اتر من اللہ ایک بیند دفن تے واضح کہو اے ایون جسٹس مندو خیل بھی چھو سبنی کے خبرات عدلیہ میں مداخلت تھی رہیا لگاتار تھی رہیا پر حکومت ان سلسلے میں کچھ نہ تھی کرے جنہیں اتر من اللہ صاحب یہ گال کہیں کہ ہکڑے ہائی کورٹ چھوات آئین سے ثبوت آز کرو جہاں تے کاضی فائزی صاحب کاروڑ جی پہو انہیں چھواتے جکرے ایڑوں کو جج آہے جکو سمجھے تو آئین ثبوت آز دیوا تب وہ انہ کے عدالت میں بیان گھر جے انہ کے گھر بنیان گھر جے چھوٹہ ہونوٹ تو انہیں عدالت جو افتیارہ اے اوہ کاروائی کرے سکے تو بیان گھر جے تو ماں سمجھا دو تو یہ اکڑوں انڈیکیشن ہاں تے اکڑوں دے بینچ میں تھوڑوں بزاہر ڈیویین پہو لگے آئین جو کو آتے چیف جسٹس چاہے تو وہ جے کہ مانوں آسانے کولے تے بندو کرکی علائن چاہے دا بجا ہے نا جے جو اپانے کولے تے علائن تے ایو بے اکڑوں ڈیویین آف اوپینین ہاں انہ ساں بھی جے کو بھی انہ جو انہیں پیٹرن تے کو کاروائی ہا لے تھی ہیں ڈیسیشن کو اچھے تو تو وہ بھی خود گورنمنٹ جلائے پریشان کنوں دو اکڑے پاسے سیاسی افراد تفریج سیاسی ماہول دیا بے پاسے جگہ دے اڈے کسیم جی شہے کا ڈائریکٹر وچے دی گورنمنٹ کے تو وہ بے انہ ساں گورنمنٹ جلائے پرابلم ودندہ اندر دیاں میں چھیک لال صاحب اوہاں چھا رسپونڈ کن دو اوورال پریس کانفرنس ضرور اوہاں باب بودھی ہوں دی مختلف گالیوں ڈی جی ایس پی آر پینجے پریس کانفرنس میں گئیوں ہیں انہوں نے تمام واضح لفظن میں چاہے ہوتا ہے جے کوپ ڈا فیڈ پہلائیں دو انہوں نے ساں کے سمجھو گالیوں نے تھیوں دیوں پاکستان تریک انصاف لائے انہوں نے جو شاہر ہوئے ہیں گڑو 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 نے یہاں گال بک گئیت ہے جا کوئی نو میں وارا واقع ہوا ہے وہ سبنی جیسے آڈو آئے جوڈیشل کمیشن جلیہ پہ تیار آئے ہوں چھا رسپونڈ کن دو وہ واقع ہوا ہے تریکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بار بار انہیں کی مضمت کیا ہے انہیں کی تیوہا ہے تردیو کو بلنے ملوک دیجے انہوں نے شک پزار دیجے پر نو میں جو واقع کے بہانوں تھائے پاکستان تحریک انصاف دے خلاف یا انہیں کے نشانوں پڑھائیں یا انہیں کے بہانے سا اندران خان کے نشانوں پڑھائیں قابل قبول نہ ہے نو میں جو حوالے سا کاری صاحب یہ کافی سیم پیج تے آئے بی جی آئی اس پی آئے جاوید کاری صاحب تمام ویدی گیال کئی پر یہ جو نو میں جو حوالے کا جیتروب بیانیوں جن جن دھویر پاکستان تحریک انصاف ہے عمران خان کے خلاف کھائے ہوئے ہو وہ اٹھو فیبروری تے پاکستان جی آوام جو کو سب خوالی عدالت آئے انہیں آوام انہیں کے دفن کرے چلیوا ہے بیان جیو پوڑوں ہو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پوڑ ہوئے ہو پوڑ تے مجتمل ہوئے ہو عمران خان کے نو مہتے اگواں کھائے ہوئے ہو سب اکھائے کورٹ با ایڈا وڈا جکے انٹیلیکٹول سائن انہیں کے سوچڑ گھر جے تباک کے کورٹ با کے اگواں کارے سکجھے تو انہیں کے اگواں کھائے ہوگا انہیں کے بذبت تاکہ ہی کدے نظر نہیں تھا سیٹو انٹیلیکٹولز تاکہ چون تھا جی جی آئیس پہ ہی چاہے ہو ہر ج کو آہے انہیں کے لیے جی کو واقیوں کے ہو وہ کیمرا جی اکھ میں قید آئے پاکستان جی آوام نسڑ جائے تا وہ کیمرا کیڑی ہی یہ میں یہ قید جو انہیں کے آڑے ہو جب 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 خلاف ایویڈنز آہے انہیں جب خلاف یقینی طورتے انہیں کے تاں وہ پروزیکیوٹ کرے ہوئے انہیں چاہتا کہ امکار آہے کون جیس تین جوڑنجی گال ہے جوڈیشل کمیشن جوڑے ہوئے ہیں تا بلکل پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبوں تا دی رہیا ہے تا ہی کون جوڈیشل کمیشن جوڑے ہوئے ہیں جب کو نو میچے مارکن جوڑے ہوئے ہیں موسیقا 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 مداخلت جو معمرو جو آئے انہوں نے ثبوت جے کری آئے انہوں نے پیش کری آئے انہوں نے کچھ آوڈیو کچھ ویڈیوز ہلایا بہوایا آئے انہوں نے یہاں بھی جانا آئے بہوا شک شبہ جی گنجائش ہی نہ کر کونے جو ثبوت موجود ہیں میرے جنہے زلوفتان نے بھٹو کے فائد ہی نہیں ہوئی تا زیالت کے میں شک شکو کونو تو وہ قتل میں ملوے سائے تا بودتا وہ بالکل صحیح ہوئے ہو تا چاہا مشرف جو کچھ کر دو رہے ہوئے انہوں نے ملک میں چاہور سب کچھ صحیح ہوئے ہو چاہر ہوتا صحیح سمجھو ہو جی جی ایکسپرٹائیز نہ ہے تا صافیہ ہو اجازمہ صاحب 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 ہی ہے انہوں کے صاحبی جی نیٹی گریٹی جی خبر ہوتی ہے جی کہ نہ ہے نوڑن کے نہ ہوتی انہیں عدالت ہیں جی پہ تو عدالت ہی ضرورت ہی نہ ہے تو ثبوت ہے پائیو لیداوا تو یہ نہ ہے ہر کس طرح ہے ہاں نے حکمت عملی چھا ہوں دی پاکستان تریقین صاحب جو کو پروٹیس جو علاان کروا ہے جو جانا ہے پہ بنید دھرنا جو فیصلو نیاں ناورتو بے ہوا ہے وہ بانی پی ٹی آئے کھاپوئے ورطو بے ہیں جو پریس کانفرنس آمان جا ہوا ہے تامیری سیاست مافیا جو دگ ہی سمورا مامرا آمان بودھا ہاں نے حکمت عملی چھا ہوں دیا گیا ہاں جی مجھو مجھو تاہاں بھی ذکر کہو تو مافی ہن کون کا ہوں گوردہ جن ہن کون کے تبھائی بربادتے ہو ہن ملکی محشیت کے بربادتے ہو تاہ بیو تا سب چھڑو ہنہیں نہیں جی کہ پارسائن ہنہیں تاہاں پچھو تاہاں ہکڑ ہکڑے ڈالر لائے صحیح دنیا میں پندڑ ہو گیا ہکڑ آرب ڈالر جو ڈالر جو کڑک کھڑک کھڑ کر چھڑیا ہے جے ان ملک کے ضرورتی کا نہیں ہاں ہی صدارن لگائیں ان ملک کے ہی جکے کرپ باپیاں جو کو ہون ہیں رکبران تاہاں جو کو ماینالٹی بے جکے پارٹیز ہوئیوں انہیں کے ضروری تاہ انسٹال کرے پاکستان جی عوام جی متا ہی تاہاں ملک صدارن آلے آئے ہو اسا جو مختوب تمام بازیا ہے جواب نہیں ملی ہوئی انہیں جو رپورٹ کہی آئے شائع کہی آئے تو انہوں نے جاڑایا ہوئے تو انہوں نے انہوں نے ابڈکشن کی ہوئے ہیں انہوں نے حراسہ کہی ہوئی ہوئے ہیں ایڈے سے یہ ماحول میں جو کہ قوت مہین انہوں نے گال کیسے گئی تھی پاکستان میں آئیں گی بہا دیلائے اس کا کہہ کہ حکومت میں آئے ہوں اس کا پریب چاہیوں اس کا ملک میں ایڈی حکومت قائم تھے یہ حکومت جو حصو ہیں یہ جو حصو سمجھو تھا انہوں نے اسی باہتیار نفع سمجھو جی کہنے ہو باہتیار آہین ہن وقت ملک میں ہن وقت تاکہ موک پیدھی مذکر کہی ہو ہو تو پاکستانی تاریخ میں زیالک اورتن کے ایتر وقت قید نے رکھے ہو ہو جتے ہیں ہن وقت پاکستان تاریخ انساف کے قید رکھے ہوئے ہوئے ہیں جو حصو سمجھو تھا جو حائے پروگریس کن سیاسی کے جن کے آزاد کن الیکشن میں جو کو چوری کیا ہے دھاندلی کیا ہے انہیں انکوائری کے گال کن کہ تھی طرح حصو ہی کا آزاد حکومت آئے کا خود مقتیار حکومت آئے ہیں ہی کو پاند فیصلہ کرے سکیتی انہیں صورت میں ظاہری گالہ ہی کو پاند فیصلہ کرے ہی کو پاند فیصلہ کرے پاکستان تاریخ انساف آئے جی بالی جمہوریت جی بالی موسیقی آئے جی طالبان آئے جی انہیں ایم گال کیا ہے اگر آپ مہربانی کلی انہیں بھاکور پائے آئے جی یہ پاند فیصلہ انہیں دشت کردی بدماشی طور پھوڑ انہیں اگر اسٹیبلیشمنٹ جا مانو دا ہوا دوست اپنے بی پاٹیو چی پاٹیو کو پیشا پاگارو ہون دو کو ہی ہون دو کو ہون دو ہی تو مانا آنے جا گن پاہن تا کھنی بیٹھا نا چوہ سانا یاری کر نا تا کھتا مارید آسو آنے انہا فوجہ گنا نا کے جا کو آزو ایڈے کس میں جا کو یاری کرنے دا گالا ہے اوہ آنے ملے گانتی پائی نا تا سمجھ ملک یہ کہ سيدس کا مجدد ہے جو ٹھے Kolbe ہے اچھو ٹہا ترینی ڈیڈی ڈے کام شہبال شریف جو گائی آنے اوہ آنے ایڈا ڈاکری بند کے بھی contained نا تریسل mãoنٹ کرما ہے انہوں نے کہا کہا کہ شریف شریعہ بھی ہیں انہوں نے کہا پہا ہانے تامیل اسو ہانے چاہے ہانے تاہی جی کانا میں بیٹر پہی تھے چھاتا ہاں جی انفلیشن جی کھایتا 17% تاہی آچھیو ہے 29-25 کا ایٹ اچھی کانا تیا تاہاں کہ جی کھا تو ڈالرز ملیسر میں ہے تو کونت ہو چے پہو تاہاں کہ جی کھا تو فورن رویسمنٹس اچھا تیو کونتی پہو تاہاں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے چھو پیشانے دن کے ڈی جی آئی ایس پیار چھو نو ہے اسو کوشن آف سیکیورٹی تمہیں دیکھو آئی ایم ایف کے خطر کھلا کھلا دادا گرییا لندن میں جو کہاں نے ہم ایٹ او اٹھا نے جہو دی انہوں نے صاحبہ جی یاری ہے انہوں نے جی یاری ہے اور جی کہاں اسرائیلز ہوئے ہکڑو ہی کم ہو پاکستانے کے ڈی سٹیبلائز کے ہو ایم ایس پیار بیچو تکے چھو چھک روڑ بیچو چھک روڑ پایا ہے چھگو چھانک روڑ بوٹوں میں ایمنان خان ساپیٹی کے ملیاں اٹھا سیکڑو اٹھا سیکڑو مانو ڈی ایک دیکھو اہم این 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 اونو سانسان منوانوں میں بیچو چھو پانچم مانو مریب بیاد جی کے بھی تقریب مجرم مجرم باالی صاحبہ کی جانی دماغ خاصی بات ہے مجھب کونے کو گھنی مجھبو میں نے پارٹی میں تو مجھبو دونونی مشکوہ جنگا چکا ان چوکا واندان موکے واندان بیٹنگا حنی افکان ہے جی موکے واندان بیٹنگا حنی امران کھانے ایک رکھن مانوں کے بیٹنگا حنی شاید چکو لگے وہ چکو لگے تو دوپریشن ملائے میں پوری پارٹی جے کا ہے جہ کا چکا پارٹی ہے چوکا پارٹی ہے طلی منہ سعب تو ہے مولانا صاحب کو دیکھر Window by بھی تجاری میں آہیاں اسکر جو امپورٹنٹ کال وہ اب پر وہ امیدن اجازہ تجاری میں آہامؤں ہے مولانا صاحبی مولانا صاحب کو اجازہ دیا ہے مولانا صاحب بھی یہ مجد حیزنری اس ٹھوسٹ توی ایک از نام推 ذریب میں آئی ملیح اللہ لگتا ہے کہ وہ اسی خود دع tان یا اس نے پرانی سان زندگان پر زیفارا ہوتی محصول تجاری ہو رہ ملانا صاحب شر unfolding وہ ملینے مہارچ بگر آگ کند ہو رہا ہے وہ جکو انہوں نے کہا کہا کہ جکو جی ڈیو علیانس ہو انہوں میں بھی مہارچ باہر چاہتا ہے بڑی پاور ساہاں ہوئے یہاں رکھنے بڑی آنارکس ساں گھڑے پانج آئے تھے کتے بہو پانج رہا ہوں جتاب کر سکے تو تو ایکانومی is moving forward ٹھیک ہے نا اہین جکو بھی کلو جکو کورٹ اندر جکو کنٹریڈکشن سا چند پیا جا ہوں جاں 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 مینوں جاں 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 کہاں جاں 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 گیاں تو پوئے اسین انہوں پاس تھی گال تھی سکے تھی جا سب پر مولانا شاہبی رکھا 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 جاں کہی آئیے کہ کائش صاحب زیگر کی یا وہ جاں گیاں موسیقا 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 آگے تھے یہ لکھے لاتاں جو کہاں بھی پارٹی ہے جو سیٹوں جو کہاں بین پارٹن میں تقسیم گئے ہو تاں یہ قسطن تبہ لیڈا ہے عدالتی قسطن اتھارے ہیں انہوں کے حلف کاروں کے چڑھے ہوا جہاں جے کرے تو تھرٹ میجارٹی جی پوزیشن میں گورنمنٹ نہ آئے ہیں لیجسلیشن جی کہاں ان کے کرنی جو ڈیشی جی حوالے ساں یا بین معاملہ انتے ہیں ان میں جو کہاں دا آئینی ترمیم تا نہ کرے سکندہ پر سادی اکثر اپنا کانون پاس کرنے جی پوزیشن میں گورنمنٹ آنے بھی آئے ہیں وہ سبانے بھی رہا دی تاں مکھے جو کو نظر تو اچھے تاں میں بھی اچھے ہلی سپریم کورٹ پانجے ان موقف کے اکتے بدائیں دے ہیں فیصلو جے کریں ان لائنس تے اچھے تاں حلف کھرانا تھا رکے تھی حکومت کے اے جے کہ یہ الیکشن کمیشن سیٹوں ہونے ان کے کینسل دی کرے تاں انہاں پو بس اور تو بچن دی تو حکومت اچھے اپیل میں آئے یاوری کانون سازی کرے صدارتی آڈیننس جاری کرے جے کو الیکشن کمیشن فیصلو کئو آئے انہاں مطابق کانون میں امنمنٹ کرے اکڑی گنجائش پیدا کئی ہوئے ہیں تاں یہ گورنمنٹ چھے پانجے لائے ہونے انہاں مطابق کانونی ترمی میں روشنی میں کو نوٹیفکیشن کرائے ہونے ہونے انہاں پوزیشن ملی ہونے وہ پی ٹی آئی وارا بھلے انہاں حکومتی ہمارے چیلنج کن پو ادالتی فورم پو یوکی سو پیوال دو پڑا گورنمنٹ جی کا سٹیڈ دیا مکھے ہونے انہاں دی لگے ادالت جو فیصلو جے کرے ہونے انہاں کمی اچھیو انہاں ملے انہاں کسٹن ریز کیا ہوئی دا انہاں کسٹن کے ایڈریس کنے ایک دو آڈیننس جاری کرے ہونے انہاں کمیشن کے اتھورائیز کیا ہوئی دو انہاں ہی پیٹران تیر جی انہاں جو کیل فیصلو آئے وہ بھر کرا رہے چھیک لگ ساں فائنل کومنٹ آمان جو تاں سٹریٹی جی حکومت جی جی کا سمجھے میں چھے پائی تے چھا تھی سکے تو ان دے ڈین میں پاکستان تیریکین صاحب چاہ کانتے ہی ابوری مامرو آئے ابوری فیصلو آئے پاکستان تیریکین صاحب جی چھا سٹریٹی جی ہون دی فرد ہے سٹریٹی جی ہوا ہے سٹریٹی جی خرید کر دی ہوجو ملدی، آئین جو خد و خالن، آئین جو جو رزب سیتھو جو 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 بلیادی تصور جکوا ہے ایلیکشن کمیشن جو پشاور ہائے کورٹو پیسلو انہیں جے بلکل اوبطڑا ہے انہیں کرا سی سمجھو تھا، انہیں تے حق پاکستان تحریکی انصاف جوا ہے ایلیکشن کورجے، ایجاز صاحب دائل کئی اون لکھو سمجھا یہ تیتو اور جی وجہ ہے ایلیکشن کورٹو پاشلے، جو جو فرمانو رحمانو تج Breanch半ی عزت نے اس کے معاقی در ایلیکشن کورٹو پیسلو انہیں که سپریم کورٹو کسی ایرکی خد ترینمیم تالا سکتا ہے ایک ایک ایلیکشن کورٹو پیسلو انہیں که سپریم کورٹو پیسلے کے نلی محرمین کبیس سکتا ہے مولانا فضل ریمان صاحب کے احتجاج جی گال تھی پر ہوں چہے چھا تو کو انہیں تیب ہکڑو گال پھیل جو جے ہوں چہے تو کو ہی موجودہ جب کو حکومت آ ہے ہندوٹ کا ایکٹار کا نے سیباز شریف گروہ ہے ہندوٹ کا ایکٹار کو نے اصل طاقتوں یو این جن ہی الیکشن وکیو آئے سندھ میں بلچستار میں پنجاب میں کئی الائکن میں ہی الیکشن کے وکیو جو ہے ایلیشن وکرڑ جو اعلان جو الزام چاوید نتیف پہ ہوں ہے چکزئی صاحب پہ ہوں ہے مکل پارٹیوں ہندوٹی کو ہاڑے آؤں سمجھا تو پاکستان تیری کی انصاف انصاف دیا کرٹک کہیں ناکی دہن اٹھ فیبرری تے اٹھ فیبرری تے پاکستان جی عوام رد کرے چلیو آئے خدا راپ تیجو پاڑ کے پاکستان جی عوام کا متھا ہو پورم انہوں کا گھڑو اکلمن انہوں کا گھڑو ہشیار سب جو تانجا ننجا جی کے ٹرٹکس کے جائنا انہوں نے گالایا تو یہ ذاتی فائدہ تو ضرور بٹی سکر تھا انہوں نے تورن جی وقالت کردے کردے پر وہ پاکستان کے پاکستان جی جمہوریت لائے نقصہ چھیک لال صاحب مانجی وری مہربانی اجازہ صاحب مانجی وری مہربانی ناظرین یاسین ناظر صاحب کچھ زیادہ صاحب اگر موجود ہوا اہم جی کے ڈیویلپمنٹس نظر اچھن پہے ہوں آن زائرہ جی ہیں جی ہیں وقت گزرند ہو تو وہ شیعہ ودھی کے واضح تھے ان پہے ہوں بہرہار انہوں نے وقت جی کا موقف پاکستان تیری کے انصاف ڈے پہی تو ہوں گال کن پہ آتا ہے کنفرنٹیشن واری گال کن پہ آ حکومت لاپی انہوں جی چوانا آئے حکومت پہ رہاں اساں کے قدم کھنی دیکھا رہے ہیں سیاسی کے دن جی جہاں آزا دیا ہے انہوں ساں ہوں مشروط کرے ہوئے چھانے سون تھانے اندر ڈی ایم چھاس سورو تیال پردر بھیے تھی انہوں والے ساں وہاں کے اپ ڈیٹ کریں جو سلو بزیاری رکھنے ناظرین انجیوں کے پروگرام میں تل گفتگو جوالی ساں پہنے فیڈبیک ہاں ساں گا گا جو بڑی سو بانے ماں ساں ملاقات ہندی سیم تایم تنے موضوع میں ممانن سا گر تیس تاینی دا اجازت اللہ حافظ